السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر فرمائی وہ حصہ پڑتے ہیں یہ اہم ہے باقی میں تو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ بڑا اہم ہے یہ چپٹر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے فرمایا یا معشر الانصار مقالتن بلغتنی عنکم یا معشر الانصار معشر ایک ہی طرح کے لوگ ہوں ان کو معشر کہتے ہیں جسے طالبہ بیٹھے ہوں تو آپ کہیں یا معشر الطلاب اگر اساتذہ بیٹھے ہوں تو آپ کہیں یا معشر الاساتذت والمشائخ اگر نوجوان ہو تو کہیں یا معشر الشباب اے انصاریوں ما قالتن بلغتنی عنکم کیا بات ہے جو مجھے تمہاری طرف سے معلوم ہوئی ہے جو بات تم نے کہی ہے قالا یقول قولا وقالتن بات تمہاری طرف سے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے کچھ کہا ہے مَا ذَلِكَ الْقَوْلَ الَّذِي قُلْتُمْ کَمَا بَلَغْنِي عَنْكُمْ وَجِدَتٌ وَجَدْتُمُوْهَا فِي أَنفُسِكُمْ یہ باو عطف کے لئے ہے مَا قَالَتٌ وَمَا جِدَتٌ وَجَدْتُمُوْهَا فِي أَنفُسِكُمْ وَجَدَ يَجِدُوْا وَجِدَتَن وَجِدَتَن وَجِدُن جیسے وصفن سے صفتن ہوا اس کے معنی غصہ ہونا موجیدتن بھی آتا ہے غصہ ہونے کے معنی میں وَجِدَتُن یعنی مَا جِدَتُن کیسی خفگی ہے وَجَدْتُمُوْهَا فِي أَنفُسِكُمْ کیسا مَلَال ہے مَا جِدَتُن وَجَدْتُمُوْهَا جو تم نے محسوس کیا ہے اپنے دل میں اَلَمْ آتِكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي کیا میں تمہارے پاس اس حال میں نہیں آیا کہ تم گمراہ تھے تو اللہ تعالی نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی وَعَالَتًا اور تم فقراء تھے آئل کی جمع عَالَتٌ جیسے قائد کی جمع قَادَتٌ عَلَيَعُولُ فَقِيرُ هُنَا فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي تو اللہ تعالی نے تم کو میرے ذریعے سے معلدار فرمایا وَأَعْدَاءً اور میں اس حال میں نہیں آیا تمہارے پاس کہ تم آپس میں دستوگریبہ تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دشمن تھے فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَا قُلُوبِكُمْ اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے تمہیں شیر و شکر کر دیا تمہارے دلوں میں علفت ڈال دی صحابہ کہنے لگے اللہ ورسولہ امن و افضل اللہ اور اس کا رسول ہی احسان فرمانے والے اور فضل اور انعام فرمانے والے ہمارے اوپر امن اے اکثر منن علینا و اکثر افضالن علینا پھر آپ نے فرمایا اَلَا تُجِبُونِ يَا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ کیا تم جواب نہیں دوگے اے انصاریوں وہ کہنے لگے بِمَادَا نُجِبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ ہم آپ کو کیا جواب دیں یا رسول اللہ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُ وَالْفَضْلِ اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے احسان اور انعام انہوں نے ہی ہم پر احسان کیا آپ نے فرمایا اَمَا وَاللَّهِ سُنُو اللہ کی قسم اَمَا ابتداء کے لیے آتا ہے متوجہ کرنے کے لیے لَوْشِكْتُمْ لَقُلْتُمْ اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ اور تم کہو گے وہ سچ کہو گے وَلَصُدِّقْتُمْ اور تمہاری تصدیق بھی کی جائے گی یعنی صدقتکم کیا کہہ سکتے ہو تم اَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ جھٹلائے ہوئے تھے کفار مکہ نے آپ کو جھٹلایا تھا فَصَدَّقْنَا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی وَمَخْزُولًا اور آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کی سب نے مدد چھوڑ دیتی اور آپ کو بیار و مددگار چھوڑ دیا تھا فَنَصَرْنَا ہم نے آپ کی مدد کی وَطَرِيدًا آپ بھگائے ہوئے تھے تَرَدَيَتُودُ دھُتْکَارْنَا تَرِيد دھُتْکَارِهُوے مطرود کے معنی میں ہے آپ کو لوگوں نے اپنے وطن سے نکال دیا تھا فَآوَيْنَا ہم نے آپ کو پنہ دی وَعَائِلًا آپ غریب تھے فَوَاسَيْنَا ہم نے آپ کے ساتھ غمخاری کی وَاسَيُوَاسِيمُ وَاسَاتًا غمخاری کرنا وَاسَيُوَاسِيمُ وَاسَاتًا یعنی شَارَكَهُو فِي الْحُزْنِ وَالْأَسَاتًا اَوَجَدْتُمْ عَلَيَّ يَا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ کیا تم کو میرے اوپر خفگی ہو گئی اے انساریوں وَجَدَ عَلَيْهِ خَفَهُنَا وَجَدَ کئی معنوں میں آتا ہے اگر وَجَدَ عَلَيْهِ وَجْدًا تو غم کے معنے میں بھی آتا ہے جیسے اِنْهُ وَجَدَ عَلَىٰ أَخِيهِ وَجْدًا اس نے اپنے بھائی پر غم کیا اور وَجَدَ عَلَيْهِ مَوْجِدَتًا مصدر الگ الگ آتے ہیں عام طور پر کبھی مشترک بھی ہو جاتے ہیں وَجَدَ عَلَيْهِ مَوْجِدَتًا یعنی خفا ہوا اور وَجَدَ بِهِ وَجَدًا یعنی اس سے محبت کی اور وَجَدَهُ اس کو پایا کئی معنے میں آتا ہے اَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ کیا تم نے میرے اوپر ناراضگی ناراضگی اپنے دل میں محسوس کی اے انساریوں فی انفسکم فی لعاعت من الدنیا دنیا کے تھوڑے سے مال کے سلسلے میں لعاعت بقیت قلیلہ تھوڑا سا باقی ماندہ حصہ کسی بھی چیز کا وہ لعاعت کہلاتا ہے دنیا کا جو تھوڑا سا حصہ ہے اس کی وجہ سے تم نے اپنے دل میں ناراضگی محسوس کی تعلف تو بہا جس تھوڑی سی دنیا اور دنیا کے مال سے میں نے کچھ لوگوں دل دل کو میں نے جیتنے کی کوشش کی اور ان کی تعلیف کی ان کو خوش کرنے کی کوشش کی لیوسلمو تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں وَوَكَلْتُكُمْ الَا اِسْلَامِكُمْ اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے چھوڑ دیا کہ تم تو طاقتور ہو اَلَا تَرْضَوْنَا يَا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ کیا تم خوش نہیں ہو اے انصاریوں اس بات سے اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِیرِ کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَا رِحَالِكُمْ اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ اپنے اپنے گھروں میں رحل کی جمع رحال منزل کے معنی میں آتا ہے چاہے وہ خیمہ ہو چاہے وہ گھر ہو فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ تو وہ ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے لما ضرور لامتاقید کا ہے وہ چیز مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ جس کو لے کر تم لوٹ رہے ہو یعنی رسول اللہ خیر وَزیادہ بہتر ہے مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ جس کو لے کر یہ لوٹ رہے ہیں یعنی مال و دولت وَلَوْ لَلْهِجْرَةُ لَكُنْتُمْ رَأَمْ مِنَ الْأَنصَارِ اور اگر ہجرت نہیں ہوتی تو میں انسار ہونا پسند کرتا وَلَوْ سَلَقَ النَّاسُ شِعْبًا وَوَادِيًا وَسَلَقَتِ الْأَنصَارُ شِعْبًا وَوَادِيًا لَسَلَقْتُ شِعْبَ الْأَنصَارِ وَوَادِيًا اور اگر سب لوگ ایک وادی اور ایک گھانٹی میں چلیں اور انسار ایک دوسری وادی اور دوسری گھانٹی میں چلیں تو میں انسار کی گھانٹی میں چلنا پسند کروں گا یہ اپنائیت کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی الْأَنصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ انسار وہ اندر کے لوگ ہیں اور دوسرے لوگ باہر کے لوگ ہیں شِعَار کہتے ہیں اندر کے کپڑے کو اور دِثَار باہر کے کپڑے کو جو اوپر سے اوڑا جاتا ہے انسار اندر کے ہیں بلکل جان سے چپکے ہوئے اور دوسرے لوگ باہر سے جن کو اختیار کیا جاتا ہے اور اپنایا جاتا ہے وہ ہیں اللہم رحم الانسار اے اللہ انسار پر رحم فرمائے اور انسار کے بچوں پر اور انسار کے بچوں کے بچوں پر رحم فرمائے اس میں بڑی طاقت ہے اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تقریب میں بڑا زور ہے آپ اس کو زبانی حفظ کر لیجیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس کے الفاظ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یا معشر الانسار ما قالتن بلغتنی عنکم وجدتن وجدتموها فی انفسکم علم آتکم ضلالا فہداکم اللہ بی اگر کوئی شخص معلم ہے وہ کسی بستی میں گیا وہاں کے لوگ جاہل تھے تو وہ کہہ سکتا ہے علم آتکم جہالا فعلمکم اللہ بی اسی طریقے سے علم آتکم صفہاء ففقہکم اللہ بی کیا تم بے وقف نہیں تھے اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے تم کو سمجھ عطا فرمائی اس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ آپ بھی یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں لَوْ شِئْتَ لَقُلْتَ وَلَصَدَقْتَ وَلَصَدَّقْتُكَ اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو اور تم سج کہو گے اور میں تمہاری تصدیق کروں گا مَخْزُولْ الْأَصْدِقَاءُ يَخْزُولُونَكَ اَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِمْ سارے دوست تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے جب تم ان کے محتاج رہو گئے طرید طرد یطردو کا مفعول ہے فعیل کے وزن پر اِنَّ فُلَانَنْ يَعِيشُ طَرِيدًا فُلَا آدمی دھُتْکَارَا ہوا زندگی گزارتا ہے وَاسَا يُوَاسِ يَنْبَغِي اَنْ يُوَاسِيَ الْمُسْلِمْ اَغَاهُ فِي جَمِيعِ اَحْوَالِهِ وَمَصَائِبِهِ وَاسَا يُوَاسِ یعنی غم خاری کرنا غم میں ساتھ دینا تَعَلَّفَهُ تَعْلِفِ قَلْبُ کرنا يَنْبَغِي اَنَّ تَعَلَّفَ قُلُوبَ الْمَسَاكِينَ ہمیں چاہیے کہ ہم مسکینوں کے دلوں کو جیت لیں ان کے دلوں کو خوش کریں شعار اور دسار اس کا لفظ اس کا استعمال آج کل ہوتا ہے اتخذ فلان الْعِلْمَ شِعَارَهُ وَدِسَارَهُ فلان آدمی نے علم کو اپنا اُرْنَ بِچھونا بنا لیا ہے اسے استعمال کرتے ہیں اتخذ فلان الْعِلْمَ شِعَارَهُ وَدِسَارَهُ اتخذ صدق شعارکا وَدِسَارَكا سچائی کو اپنا اُرْنَ بِچھونا بنا لو وَأَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ